دوجھی بار آسٹریلیا اور بھارت ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے وڈی آئی مقابلہ ہوگا راج کوٹ میں تو نمشکار دوستوں سوگت آپ سب ہی کاماری اوٹ پیجان میں تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسی مقابلے کی تو یہاں پہ یہ مقابلہ کھلے جائے گا راج کوٹ میں جس طریقے سے آسٹریلیا نے یہاں پہ بھارت کو پہلے میچ میں دھردہ بوچا تھا اسی طریقے سے بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ یہاں پہ بھارت جو ہے کم بیک کرنے والی ہے اور لیکن یہ آسٹریلیا بھی یہاں پہ کافی زیادہ تیار ہو چکی ہے آسٹریلیا کو بھی پتا ہے کہ کس طریقے سے بھارت کو ہرانا چاہیے جیسے کہ انہوں نے پہلے میچ میں ون سائیڈیڈلی ہرا دیا تھا بھارت کو یہاں پہ دوسرے مقابلے میں بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ ویرات کولی اور روحیت سرما ہم کو چلتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ ایک بہت بڑا میچ ہونے والا ہے بھارتی درشتری کونڈ سے کیونکہ یدی اس بار آسٹریلیا جیتا تو آسٹریلیا اس بار لگا تھا اور دوسری بار بھارت میں آ کر بھارت کو سیریز ہرا دے گا کیونکہ پچھلی بار جب آسٹریلیا بھارت آیا تھا تو اس نے یہاں پہ پتین دو سے پانچ میچوں کی سیریز کو جیتا تھا جبکہ ٹی ٹوینٹی سیریز میں بھی آسٹریلیا یہاں پہ بھارت کو ہرا دیا تھا تو چلیے بات کرتے ہیں اب گراؤنڈ کی تو گراؤنڈ ہے راجکوٹ کا جو کی گزرات کا ہے اور یہ موٹیرہ کے میدان میں یہاں پہ کافی زیادہ چانسز ہیں کہ بھارت جو ہے یہاں پہ دو سو ستتر یہاں پہ ایک پاس سکور رہنے والا ہے مطلب ایفریج سکور دو سو ستتر رہنے والا ہے تو سوری موٹیرہ نہیں ہے راجکوٹ کے میدان ہے سوری تو یہاں پہ راجکوٹ کے میدان میں دو سو ستتر جو ہے یہاں پہ سکور رہنے والا ہے ایفریج سکور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یدی پہلے سکور بیٹنگ کرتی ہے آسٹریلیا تو دو سو ستتر بناتی ہے تو بھارت چیز کر دے گا آرام سے یہاں پہ ایک ٹاوس ایک بہت بڑا ایمپورٹنٹ فیکٹر ہونے والا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا یہ جس ٹیم نے چیز کیا پچھلے میچ میں تو وہ ٹیم جیتی بھلے ہی بھارت نے کوئی بھی ویکٹ نہیں لیا مگر ہاں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ بھارت اگلے میچ میں ٹاوس جیتا تو بیٹنگ نہیں کرے گا بولنگ کرنا پسند کرے گا یا پھر آسٹریلیا بھی جیتے گا تو پہلے بولنگ کرنا ہی پسند کرے گا کیونکہ یہاں پہ چیز کرنا ایزی ہے دیفنڈ کرنے سے تو ایک اور بات یہاں پہ دونوں ہی ٹیم ہیں جو ہے مجھے ہم آسٹریلیا کی بات کی جائے تو آسٹریلیا پہلے ہوں قابلہ میں بیٹنگ بولنگ دونوں ہی کافی شاندار رہی تھی لیکن وہ ٹیم بھی بھارت کی طرح بھارت بھی انہی کی طرح ہے بھارت کے پاس بھی کچھ اچھے بلے واج ہیں اور کافی اچھی بولنگ ہے مگر ہاں بولنگ نہیں چل پائی تھی تو نب دیپ سینی یہاں پہ کافی جازہ چانسز ہیں کہ شاردول تھاکور کی جگہ کھیلتے ہو دکھائی دیں اور چہل کھیلتے ہو دکھائی دیں کلدیپ کی جگہ ہیں تو یہ ہو سکتی ہے ٹیم تو چلیے اب ڈریم 11 میں آ جاتے ہیں ڈریم 11 ٹیم دے دیتا ہوں میں آپ سبھی لوگوں کو جو کہ بھارت اور اسٹریلیا کے بھی دوسرا مقابلہ ہوگا پہلے مقابلے کی بھی میں نے آپ کو ٹیم دی تھی لیکن آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تھی تو یار دیکھ لیا کرو چلو وکیٹ کیپنگ سیکشن میں بات کی جائے تو میں نے لیا ہریشہ پانت کو کیری کے ساتھ جا سکتے ہو اور ہریشہ پانت میرا ایک ٹرسٹڈ وکیٹ کیپر بیٹسمن ہے اب بات کی جائے بیٹنگ میں تو میں نے لیا ہے یہاں پہ ویرات کوہلی کو آپ جا سکتے ہو یہاں پہ ڈیوڈ وارنٹ کے ساتھ روحی شرما کو میں نے لیا ہے میں نے لیا ہے فنچ کو وہاں پہ کافی جیادہ چانس ہیں کہ یہ کھیلنے والے ہیں وہ بہت اچھا پچھلے مقاملے میں چلے تھے میں نے اس لئے یہاں پہ وارنٹ کو نہیں لیا کیونکہ وارنٹ نے پچھلے مقاملے میں شرطک مارا تھا وہ بہت جاسے چانسے تھے کہ وہ اس میچ میں نہیں چلنے والے ہیں کیونکہ ریگولر پلیئر رن نہیں بنا پاتا ہے اور بنا دیا تو بہت ہی خراب وہ ہو جاتی ہے بغیر نہیں بنا پاتا ہے بسے سٹیو سمیت کو پھر میں نے لیا پھر لیا ہے ایسٹین ٹرنر کو ٹرنر کی جگہ آپ سریعہ سیئر کے ساتھ جا سکتے ہو کیل راہول کے ساتھ جا سکتے ہو دھاون کے ساتھ جا سکتے ہو اب بات کرتے ہیں آل راؤنڈر سیکشن میں میں لیا ہے لابو شانے کو لابو شین ایک بڑھیا پلیئر ہے آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہو آپ جا سکتے ہو چڑیجا کے ساتھ پھر یہاں پہ ایسٹین اگر ایک اچھا آپشن ہو سکتے ہیں آپ کے لئے کدار کھیلنے والے نہیں ہیں پھر باولنگ میں بات کی جاتا میں لیا پیکٹ کو مچل سٹار کو میں نے آپ کو پچھلے مقابلے میں بیتایا تھا یہ دونوں بہت خطرناک رہنے والے ہیں آپ جس نے بھی اپنے ٹیم میں رکھا ہوگا بہت اچھا گرینڈ لیگ میں ون کیا ہوگا اور جس نے نہیں رکھا ہوگا وہ تو اب کیا بولیں جس پرید بومرا کو میں نے لیا تھا اور یہاں پہ محمد شامی کو بھی لے لیا ہوں بہت اچھی ٹیم ہو سکتی ہے یہاں پہ یہ ٹیم اچھا کھیل گئی تو کافی اچھے جانس ہے کہ ہم جیت سکتے ہیں اب بات کی جائے یہاں پہ کیاپٹرم وائس کیاپٹرم کی تو کیاپٹرم راہم نے روحی شرما کو وائس کیاپٹرم راہم مچل سٹار کو تو یہ رہی ہماری ٹیم ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا چینل کو تھینک یو